آیا ہے مجھے پھر یاد وہ ظالم گزرا زمانہ بچپن کا ہائیر اکیلے چھوڑ کے جانا اور نانا بچپن کا آیا ہے مجھے پھر یاد وہ ظالم گزرا زمانہ بچپن کا اسلام علیکم میرے ویورز کیسے ہیں آپ جی میں نے سوچا کہ میں اٹھ اپنی ویڈیو کا آغاز اپنے بچپن کو یاد کرتے ہوئے کروں گی کیونکہ میرے ساتھ ساتھ جو جو میرے اس بچپن کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں امید کرتی ہوں کہ انہیں یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی ہمارے ٹائم پہ ہمارے بچپن میں یہ چیزیں تھیں جو کہ اب کبھی ہم اپنے اس لائف میں دیکھتے ہیں نیو جنریشن کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہم بڑا حیران پریشان اور اس چیز کو یاد کر کے بہت اپسٹ بھی ہوتے ہیں اداس بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی شکر اللہ کا کرتے ہیں کہ اللہ میں نے ہمیں یہ چیزیں دکھائیں لیکن بیورز بچپن ایک ایسی چیز ہے یقین کریں کہ آپ بڑے بھی ہو جاتے ہیں نا تو بچپن کی کچھ ایسی یادیں ہیں بچپن کی کچھ ایسے باتیں ہوتی ہیں جو آپ بھولا کے بھی نہیں بول سکتے بچپن بچپن ہی ہوتا ہے چاہے آپ کچھ بھی کر لیں وہ بہت گولڈن پیریڈ ہوتا ہے جو پڑی جلدی چلا جاتا ہے لیکن ہمیں یاد کب آتا ہے جب ہم اس ٹائم کو گزار چکے ہوتے ہیں بیورز یہاں پہ دیکھئے گا یہ بھی کچھ بچپن کی یادیں ہیں چھوٹے چھوٹے ہم اس ناچوزوں کو لیتے تھے ان کے ساتھ کھیلتے تھے اب ہماری جنریشن یقین کریں یہ سب کچھ بہت انجوائے کر رہی ہے دوبارہ سے یہ چیزیں کہیں نہ کہیں سے ریکال ہوتی ہیں تو ہمیں جنریشن کے ساتھ اپنی ویڈیوز جب ہم اس طرح کی بناتے ہیں تو بیلیو کریں ہم اپنے بچپن کو ریکال کرتے ہیں میموریز ہماری ریفریش ہو جاتی ہیں اور وہ ہی چیز ہمیں اپنے بچپن کی ہمیں ہماری جنریشن میں نظر آتی ہے اگر ہم اپنے بچپن کو ریکال کرتے رہیں میمورائز کرواتے رہیں اپنے بچوں کو تو کہیں نہ کہیں ہمارا بچپن ان میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پہ کچھ ایسے ہی چوچو تھے چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے جو ہم نے بچپن میں انجوائے کیے اور بچوں نے یہ دیکھئے اتنا آسم ویڈر تھا یہاں پہ میں اپنی امی کے گھر اسلامباد گئی ہوئی تھی وہاں پہ جب ہم لوگ وہاں سے مرکٹ جا رہے تھے تو ہم نے کہا چلو آج مطلب ابھی کہہ لیں کہ بارش ہو کے رکی تھی اور اس کے بعد کا جو اتنا کلیر ویڈر تھا تو دل کیا کہ اس کی بھی ایک ہم لوگ ویڈیو بنا لیتے ہیں تو چلتے چلتے ہمیں جو بھی اچھا لگا جو سینز ہمارے سامنے آئے جو نیچر آف بیوٹی ہمارے سامنے آئی تو ہم اس کو کیپچر کرتے گے اور کرتے گے اور بناتے گے تو میں نے کہا چلیں اس کو بھی ہم شیئر کریں گے ضرور کیونکہ نیچر آف بیوٹی جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ہر کسی کو اچھی لگتی ہے کوئی بھی اسے جو ہے وہ اسے اگنور نہیں کر سکتا ایک نیچر کی اپنی بیوٹی ہوتی ہے اور جب ہم مطلب ہمیں جب اوریجنیلٹی کسی چیز میں آج کل ملتی ہے تو ہمیں وہ سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے کیونکہ یہ جو ٹائم پیریڈ جا رہا ہے یہ ویورز کہہ لیں کہ ایک آرٹیفیشل ٹائم پیریڈ ہے ہر چیز کے دو رخ ہیں بلکہ دو خیاب تو تین تین چار چار سائیڈز ہو چکی ہیں لیکن جب ہم ان چیزوں کو بلکل اوریجنیلٹی کو دیکھتے ہیں اپنی لائف میں تو ہمیں بہت زیادہ مزا آتا ہے یہاں پہ یہ میرا بیٹا آگے آگے جا رہا ہے کبھی وہ آگے آ جاتا تھا کبھی وہ سائٹ پہ ہو جاتا تھا تو ان کو میں پھر مطلب ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہوئے میں یہ ویڈیو بناتی رہی ہیں یہاں پہ ایک بریج تھا چھوٹا سا جس کو کوس کر کے ہمیں نیکسٹ روڈ پہ جانا تھا اور اکثر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پانی بلکل آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ اتنا فل ہو جاتا ہے کہ جو اوپر والز ہیں وہاں تک پانی آ جاتا ہے لیکن خیر اللہ کہ اس پردھی ہاں پہ پھر بھی سیفٹی ہے اچھی انہوں نے منشمنٹ کی ہوئی ہے سوسائٹی والوں نے بڑا پرسکون سا علاقہ ہے بہت زبردست ہے یہ اسلامباد میں ہے سما گارڈن وہاں کا یہ ایریا ہے بہت زیادہ مزے کا بہت ہی اچھا گرینری ٹو مچ ہے یہاں پہ افکرس یہاں پہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں جس وجہ سے یہاں کی گرینری جو ہے وہ ایور گرین رہتی ہے اچھا جی یہاں پہ دیکھیں ہمیں راہ میں چلتے ہوئے یہ زبردست سے بنانا میں نے بھی فرس ٹائم آپ کہہ لیں کہ بنانا کا یہ پلانٹ دیکھا تھا اور میں نے پھر اس کو کوشش کی کہ میں جلد اس جلد اس کو کیپچر کروں کیونکہ مجھے یہ فرس ٹائم یہ چیز بڑی اچھی لگی جو میں نے اپنی آنکھوں سے خود بنانا ٹری دیکھا تو میں ان کے چلے میں اس کی ویڈیو بناتی ہوں تو میرے اس چینل پہ آپ کو بہت سارے ملٹی ویلوکس نظر آنے والے ہیں تو ہر ایک ہی ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ ویلوکس کو چیک کر سکتے ہیں تو انٹل دین اینی نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ ملٹی ویڈیو